ہم نے انفاق کے لئے کہ رمضان میں ہم نے خرچ کرنا ہے زیادہ خرچ کرنا ہے تو زکاة کو ہم نے مؤخر کر کے رمضان میں دینا شروع کیا اس سے آپ کسی دوسری انسانوں کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں اس سے اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا یہ میں نے رمضان میں بڑا انفاق کیا وہ تو آپ نے فریضہ ادا کیا زکاة کا تو یہ فلسفہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو رمضان میں ادا کریں کبھی یہ نہیں ہوا نا زکاة ادا کرتے ہیں رمضان میں بلکہ رمضان میں اپنے دوسرا اس کے علاوہ انفاق تھا زکاة کا فلسفہ تو یہ نہیں تھا یہ تو غلط کر دیا اور ہم نے غریبوں کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا اپنے تمام لوگوں نے اپنی زکاة رمضان میں منتقل کر کے اور شرپ کر کے کہ وہ رمضان ہی میں دینا ہے زکاة کا فلسفہ تو یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص مالدار ہو گیا آج مالدار ہو گیا یعنی نصاب تک پہنچ گیا یہ کم نہیں ہوا تو اگلے سال جب یہ تاریخ آئی نا شعبان کی مثلا ستائیس ہے یا چبیس ہے جو بھی ہے یہ تاریخ ہے یا شعبان کا مہینہ آیا اور سال گزر گیا اور اس کا نصاب کم نہیں ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مالدار ہے تو اب یہ اپنے سونے چاندی سے اور اپنے نقد سے اور اپنے جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی زکاة دے دے تو آج شعبان کی مہینے میں میرا سال پورا ہو گیا تو میں نے زکاة دیا غریبوں کو میرے آس پاس جو چالیس پچاس لوگ غریب تھے تو میں نے اپنے رشتہ داروں سے آغاز کیا تو رشتہ داروں کو زیادہ دیا اور دوسری لوگوں کو تھوڑا کم دیا لیکن کچھ غریبوں کو دس لوگوں کو پندرہ لوگوں کو میری زکاة پہنچ گئی دس دن گزری تھے کہ اب باس بھائی نے اپنا وہ تاریخ لکھی ہے کہ ابھی ان کا سال پورا ہو گیا تو انہوں نے اپنے زکاة کو جلدی جلدی حساب کر لیا اور زکاة جتنی بندی دی اپنے رشتہ داروں کا ابھی دنہیں اپنے رشتہ داروں سے آغاز کیا میں نے اپنے رشتہ داروں سے آغاز کیا تو یہاں زیادہ ملا تھا اب اس کے حصے میں ان کو کم ملے گا جو غریب فقیر یہاں موجود ہے مستحقین زکاة اور کچھ مل گیا بیس دن کے بعد مہینے کے بعد اس گاؤں میں دوسرے شخص کا سال پورا ہو گیا اس نے پھر زکاة تقسیم کیا دو مہینے کے بعد کسی اور کا سال پورا ہو گیا تو اس نے زکاة تقسیم کرنا شروع کر دیا مہینے کے بعد پھر کسی اور کا اور یہ روٹیشن یہ سرکولیشن پورا سال چلتا رہے غریب کو ملتا رہے لیکن ہم نے کیا کیا رمضان میں غریب کو بہت کچھ مل جاتا ہے اپنی ضرور سے زیادہ آدمی تو وہ تو رکنے کا تو عادی نہیں ہے نا جمع کرنے کا وہ تو خرج کرتا ہے سارا رمضان میں ختم ہو جاتا ہے تو رمضان میں اگر غریب آدمی کو ایک پیسہ بھی نہ ملے تو اللہ رزق اتنی بڑھا دیتا ہے اتنی بڑھا دیتا ہے کہ رمضان میں کوئی بوکا نہیں رہے گا تو رمضان ہی میں ہم پیسی بھی زیارت دے رہتے ہیں رمضان گزر جاتا ہے سارے پیسے ختم ہو چکے ہیں اب کوئی غریب آتا ہے تو مجھے کہتا ہے مجھے کچھ زکاة دو میں نے زکاة تو رمضان میں ختم ہو گیا ہے زکاة تو ختم ہو گیا ہے اب پورا سال غریب کو کچھ نہیں ملے گا یہ زکاة کا فلسفہ نہیں تھا وہ ہم نے علاقہ رمضان میں رکھ دیا کہ رمضان کا عجر بھی ہو زکاة کا بھی ہو صدقات کا بھی ہو یہ ساری چیزیں تو باقی سال ان غریب لوگوں نے کیا کرنا ہے رمضان کی مہینے میں زکاة نہیں یہ تو پریضہ ہے بلکہ رمضان کی مہینے میں انفاق کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے کہ زکاة کے علاوہ میں نے مال خرچ کرنا ہے میں نے غریبوں کی مدد کرنی ہے تاکہ یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے مال سے اللہ کی رضا کیلئے خرچ کرنا ہے